صاحب آج جنابے چیف جسس کی عدالت میں تھے شامی صاحب ڈوگر صاحب کا کیس ہے وہاں پہ آج الیکشنز کا جو نقاد ہے اس کے اوپر معزز چیف جسس کے بڑے اہم ریمارکس ہیں جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں اور جنابے چیف جسس کا کہہ رہے ہیں اس لیے دونوں ریپورٹرز کو میں نے زحمت دیئے تاکہ وہ ایز ایٹ اس کوٹ ان کوٹ کریں جنابے چیف جسس فرماتے ہیں کہ اگر شفاف انتخابات میں بددیانتی ہوگی تو ہم مداخلت کریں گے الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے تحفظ ہم فراہم کریں گے کیس خلاہ محمد ڈوگر صاحب کا تھا تو جاویز سب سے پہلے تو یہ بتائیں پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں رانا صاحب کی جو گفتگوس کا خلاصہ اور شامی صاحب کے تذزیہ تو ناظرین سمجھ چکے یہ جو ہنگامی اجلاس کابینہ کا بولایا گیا ہے اس کا ایجنڈا اکھا ہے اور اندر کی خبر ہے کیا تو کابینہ انتخابات موخر کرانے کی کوئی تیاری کی جاری ہے جی اسی سلسلے میں جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کیونکہ آج قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں جو وزیر داخلہ نے جو گفتگو کی ہے اسی تناظر میں جو ہے وہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کابینہ کا سپیشل اجلاس ہے یہ جو طلب کیا گیا ہے اور اس میں خاص طور پر پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے جو انتخابات ہیں اسی سے مطالق جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی وزیراعظم کو کہا گیا ہے کہ جو انتظامی معاملات ہیں ان کو حتمی شکل دی جائے تاکہ الیکشنز کروائے جائیں تو اس حوالے سے کابینہ سے اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے زیرے گوھر لائے جائیں گی کابینہ میں جس کے بعد یہ فیصلے متوقع ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے جو الیکشنز ہیں اس پر وفاقی حکومت کیا سوچ رہی ہے انتخابات سے متعلق اس کو انتخابات کی بات ہوگی نا فیصلہ کر لیں کہ یہ ریکمنٹ کرنا ہے کہ انتخابات نہیں ہو سکتے دیو سلسلے میں اگر یہ بھی اطلاعات مل رہی ہے کہ کوئی قانون سازی جو ہے وہ بھی زیرے گوھر ہے اور وہ قانون سازی جو ہے اس میں دو تین چیزیں ایسی ہیں جس میں جو اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کی جاتی ہے وہ بل بھی پہلے سے زیرے گوھر تھا اس پر ایکمیٹی بنائی گئی تھی اور دوسری جانب اب الیکشنز سے متعلق بھی یہ سننے میں آ رہا ہے کوئی ترامین یا قانون سازی ایسی کی جائے جس پر الیکشنز جو ہیں وہ تمام اسملیوں کے ایک ساتھ کروائے جا سکیں اس حوالے سے جو سکم ہے اس کو ختم کیا جا سکے شاہم صاحب یہ نکتہ واضح کرے ورنہ کسی ماہر سی بھی بات کرتے ہیں یہ جو جعوید کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بات کرتے ہیں ترمیم کی وہ آپ نے واضح کی کہ اس کے لئے دو تہائی چاہیے قانون سازی نئی جو ہے آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی یہ قانون بن سکتا ہے اور وہ دستیاب مجوٹی سے بن سکتا ہے قانون تو بن سکتا ہے یعنی اگر آپ یہ قانون بنا چاہے کوئی جو اداروں کے خلاف اردہ سرائی کریں گے ان پر یہ کاروائی ہوگی تو قانون ڈلے کا بھی بن سکتا ہے آئین کی شک ہوتے ہوئے آئین کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو انتظامی مسئلہ ہے کہ بھئی آپ نے ایسی الجن آ گئی ہے کہ اس وقت فوری طور پر انتخابات نہیں ہو سکتے ان کو عام انتخابات کے ساتھ منفلک کر دیئے جائے سپریم کورٹ پر جائے گی بات پر پھر سپریم کورٹ میں فریق ہے اپنا اپنا موقف پیش کر دیں بات یہ ہے کہ ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں ہم جو ہمیں جو درد اٹھا ہوا ہے پیٹ میں اسی لیے نا کہ ہم جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں نہیں اس پر میں آتا ہوں سراج اولک صاحب کے پاس گئے وہ میں آ رہا ہوں اس پر انہوں نے بھی یہ بات دی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات ایک وقت میں ہو سراج اولک اب اس کے لیے کیا ہو جو قومی اسمبلی کے انتخابات ہیں اور دوسرے دو صوبوں کے وہ تھوڑے سے پہلے کر لیے جائیں یہ تھوڑے سے بات کر لیے جائیں گویا سیاسی رہنماء کسی ایک تاریخ پر متفق ہو جائے یہ ان کی تجویز تھی اب ہم کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ مل بیٹھے اکٹھے ہوں اس کے بعد تاریخ تیہ کر لیں چلیے یہ اگر اس کو مؤخر کرنا چاہتے ہیں تو بھی تو بھی دوسرے انتخابات کو تھوڑا سا پہلے لانا چاہتے ہیں تو بھی ایک تیہ کر لیں گے تو پھر کسی کو اس پر اعتراض بھی نہیں ہوگا پھر زیری بات اس میں جب تمام فریقین نہ کوئی چیلنج کرے گا نہ کوئی فریقین نہ عدالت میں جائے گا یہ بہتر بہتر بات آپ نے کیا یہ ایک بہتر بات ہے لیکن یہ جعوید آپ کو میں سوڑی سے اور زحمت دوں گا پھر عامر سے بات کرنی ہے آپ یہ بتائیں کہ کیا پاکستان پیپرس پارٹی بھی نون لی کی یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کی اس تجویز سے اتفاق کرتی ہے کیونکہ پیپرس پارٹی تو برملہ کہتی رہی ہے کہ وہ بروقت انتخابات جسوبوں کے اور اس کی حامی ہیں بلکل یہ بات درست ہے آپ کی اور گزشتہ دو روز قبل جو ایک اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا تو حضرت عظم ہاؤس میں ہی جس میں الیکشن سے مطالق بھی موضوعات جو ہیں وہ زیر اگوار رہے اس میں بھی یہ بات زیر اگوار آئی تھی کہ الیکشنز جو ہیں ان کو اکٹھے کروائے جائیں تمام اسیمیلیوں کے میں پوچھوں پیپرس پارٹی ہامی ہے جی پیپرس پارٹی کا یہ موقف ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو وقت مقرر ہے آئیت اور قانون کے مطابق اس کو الیکشنز کروا دینے چاہیے بہت شکریہ جاوید بہت شکریہ آپ کا میں نے خیال ہے کہ بے حیثیت مجموعی جب فیصلہ ہوگا تو پیپرس پارٹی کا موقف اسی وقت سامنے آئے گا یہ آپ کی بات بالکل درست ہے وہ ابھی تک اصولی موقف اختیار کی ہوئے ہیں اور جیسے ہی یہ بات آگے بڑھے گی جو آپ نے بیان کیے تب وہ پھر مجھے ایسے امکان نظر نہیں آتے کہ وہ کوئی اختلاف کریں نہیں کریں گے دیکھیں ایک بات سنو اب میں نے کہا مجھے ایک صاحب نے یہ کہا کہ اردو زبان جو ہے اس کے نفاظ کے لیے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس پہ عمل درامت اس کو سرکاری زبان اس پہ عمل درامت کا کیا بنا اس پہ عمل درامت کا کیا بنا میرے خیال ہے جسٹس جواد اس خاجہ صاحب کے دور میں آیا تھا اگر یہ فقہ میں اور آئین میں گنجائش ہمیشہ ہی رہی ہے اگر تاریخ جو ہے وہ تھوڑی سی آگے ہو جائے گی بڑا اہم نکتہ ہے اس سے کیا مسئلہ ہوگا لیکن دیکھیں بنیادی بات لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ فریقین متفق ہوں فریقین متفق ہو جائیں سراج علق صاحب جو تھے نا امیر جماعت صاحب انہوں نے تو آج ایک بڑا لمبا چوڑا کھڑا کیا کہ جناب ایک منشور پیش کرنی ہے میں نے موضوع رکھا ہے قاظم خان صاحب کو زحمت دینی ہے کیونکہ وہ بھی سالسی میں آپ کے ساتھ تھے میں چاہ رہا ہوں پہلے میں نے ابھی ایک ساتھ ساتھ چلتی ہیں چیزیں ہیں فلیٹیز میں ان کا بھی جلاس تھا پہلے تو انہوں نے بڑا استعمال کیا جماعت کا منشور پیش کیا موضوع بدل جائے گا سر میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد ہم ان سے ملے وہ میں کہتا ہوں پہلے ذرا جیف جسس اب ہم چاہتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس ہو پاکستان باہر کانسل اس کی میز پانی کے لیے بلکو ٹھیک سارے لوگ بغیر کسی شرط کے سر جوڑ کر بیٹھ جائیں بلکو ٹھیک ایک بجائے ہنگامہ کرنے کے اور ایک دوسرے کے سر پھاننے کے اور ایک دوسرے کو تیر چلانے کے تو تاریخ جو ایک ٹھیک کر لے انتظامات ٹھیک کر لے صحیح کہہ رہے ہیں